ہاں تو یہ کچھ سوٹ جو ہے نا یہ آپ کے لئے آپ کی بیٹیوں کے لئے اور بابا جی کے لئے دو سوٹ ہے اسلام علیکم پیارے بین بیٹیوں کے حال چالے امید ہے کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے الحمدللہ شکر اللہ پاک آپ سب کی دعوں سے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو جی آج جو ہے نا جو ویڈیو آپ سب سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ منگل والے دن جو ہے نا ہم کہیں پہ گئے تھے ویڈیو بنائی تھی لیکن مصروفیات کی وجہ سے جو ہے نا میں ویڈیو کی سیٹنگ نہیں کر پایا نہیں اپلوڈ کر پایا تو اسی وجہ سے جو ہے نا گیپ آ گئے ویڈیو بھی میری کوئی اپلوڈ نہیں ہوئی ویڈیو بنی پڑی تھی لیکن وہ کلپ جو ہے نا پھر میں نے سٹارٹنگ اکار دیا تو میں نے سوچا نیو کلپ جو ہے نا بنا کے آپ سب سے تھوڑی سی بات چیت کر لیتا ہوں آپ سب کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ویڈیو ہماری کیوں نہیں آئی کیونکہ کافی میں بیزی تھا بہت زیادہ یعنی کہ مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو اسی وجہ سے اپلوڈ نہیں کر پایا سیٹنگ نہیں کر پایا تو چلے آپ دکھاتے ہیں آپ کو وہ ویڈیو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہر ویڈیو میں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیلوال بٹن کو آل پہ رکھتے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک بار وقت پہنچ سکے تو چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تاکہ ہر ویڈیو کی طرح یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آم کے باغات بہت بڑے بڑے یہ سارے جوہنا آم کے باغات ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جوہنا آم عملیاں لگی ہوئی ہے کیسے خوبصورت لگ رہی ہے آپ کی بابی جوہنا تھک گئی تھی میں نے سوچا چلے آرام کر لیں تھوڑی دی میں نے کہا کہ میں آم بھی دیکھنوں کیونکہ ہمارے گھر سے کافی دور ہے ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے جوہنا آم لگے ہوئے ہیں ہم نے جوہنا سیدھا جانا آگے ابھی بھی کافی سارا جوہنا سفر پڑا ہے تھوڑی دیر آرام کر کے پھر چلتے ہیں ہاں جی سائی کٹ گی دی ہاں جی سے نکالی ہیں آرام کر لیاں ہاں آرام کر لیاں چلیں جی اب چلتے ہیں اپنی منزل کی طرح شام بھی ہونے والی ہے اور وزے کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور گھر کا کام بھی کرنا ہے چلیں جی چلتے ہیں ہاں جی تو فینلی ہم پہنچ چکے اس چاچہ جی کے گھر اچھا پردہ کرو اندر ہاں پردہ کرو تو جل پھائی پردہ کرواتے ہیں پھر جوہنا میں اندر جاؤں گا جی تو فینلی ہم اندر پہنچ چکے ہیں اور یہ بہن ہے اس کے جوہنا چار بچے ہیں ایک بیٹا ہے تین بیٹیاں اچھا بابا جی کی تھا گئن مزدوری تے گئن مزدوری تے کیڑی مزدوری کرنے پہنے پہنے سیل گارک میسن کے ساتھ میشتریوں کے ساتھ اللہ پاک خیر کرو وہ بابا جی گھر پہ نہیں ہیں وہ جو ہے نا میسن کے ساتھ مزدوری پہ گئے ہوئے ہیں اللہ پاک جو ہے نا ان کی پریشانیوں کو دور فرماکیوں کے گھر کے سار برا وہی ہیں تو ساری ذمہ داری جو ہے اس بابا جی کے سر پہ ہے اچھا طبیعہ سیعت کی میں ہے انہوں نے دی طبیعہ تو صحیح کوئی نہیں ہوئے تاکھونی خراب ہے انہیں موتی آنا پیدا بھی آپریشن کر آگئے ہیں اچھا اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک خیر کرے اچھا فرشا رکشد اگر انتظام تھی منجے تا چلا گھنسن جیا جیا بالکل اچھا چلو اللہ پاک بہتری کرے دعا کرے سو جلد انتظام تھی منجے اللہ پاک دے اکم نال یہ کچھ سوٹ جو ہے نا یہ آپ کے لئے آپ کی بیٹیوں کے لئے اور بابا جی کے لئے دو سوٹ ہیں تو دعوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ پھر ہم چکر لگائیں گے جب بابا جی گھر پہ ہوں گے انتظام ہو جائے گا بابا جی کے لئے برشا بھی لے کریں گے انشاءاللہ پھر آئیں گے جلدی انتظام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بس اللہ سے دعا کریں جلدی جا رہا ہے انتظام ہو جائے بس دعوں میں یاد رکھا کریں تو پیارے بہن بھئیو امی کو کیا آئے گردے بھائی مسئلہ ہے انہوں کا بھی اپریشن بتایا ہے دونوں کا اپریشن بتایا ہے اللہ پاک رہے ہیں فرمائے اللہ پاک سیاتے کامل عطا فرمائے تو یہ جو ہے نا ان کے دو مکان ہیں ایک چھوٹا سا یہ کمرہ ہے کچھا اور یہ چھوٹی سی جو ہے نا چار دیواری بھی دی ہوئی ہے اور آپ ہی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا نلکا بھی نہیں ہے نلکا لگوا دیواتے میں کہ یہ تروتہ ہویا ہے نلکا بھی نہیں ہے چلیں اللہ پاک بہتری فرمائے اللہ پاک اس سبب بنا دے تو پیارے بہن بھائی ان کا نلکا بھی نہیں ہے جو بہن بھائی جو بھی مخیر حضرات اگر نلکا دینا چاہیں تو آپ سب کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا ٹھیک ہے میری بہن دعا کرسو دنیا یاد رکسو اللہ پاک ضرور سبب بنا دے سی انشاءاللہ تعالی تو اب ہم چلتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پھر جلدی ہم چکر لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جی ویڈیو آپ نے دیکھ لی یہ بیچارے یعنی کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں جو گھر کا سربراہ ہے پہلے بھی میں ان کی کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ بیچارے ایجڈ ہیں تقریباً پچاسی سال ان کی ایج ہوگی ان کے ان کے بال بھی ٹوٹل سفید ہو چکے ہیں بڑھاپے میں جو ہے نا پھر بیچارے کے سر پہ جو ہے نا بہت بڑا بوجھ آ چکا ہے کیونکہ بیٹا کوئی نہیں ہے ایک ہی بیٹی ہے جو ان کے گھر پہ ہے جہاں پہ شادی ہوئی تھی انہوں نے جو ہے نا دوسری شادی کی اس کو گھر سے نکال دیا اس بیچارے کے چار بچے ہیں ایک بیٹا ہے چھوٹا سا اور تین بیٹیاں ہیں یعنی کہ گھر کے افراد ہو جاتے ہیں چھ ساتھ گھر کے جو ہے نا افراد ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں جو ہے نا پھر اس بوڑھے کے سر پہ جو ہے نا بہت بڑا بوجھ آ چکا ہے تو وہ اس حالت میں جو ہے نا مستریوں کے ساتھ وہ جو چنائی کا کام کرتے ہیں وہ مزدوری کر رہا ہے اللہ پاک جو ہے نا اس بیچارے کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں سی آتو تندریشتی والی زندگی عطا فرمائے ہماری دعا ہے تو الحمدللہ ان کے جو ہے نا فرشے کا رکشے کا جو ہے نا انتظام بھی انشاءاللہ جلد جلد ہو جائے گا تو ان کو جو ہے نا پھر وہ لا کر دیں گے انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا چلے وہ اپنے روزی روٹک کر آئے گا تو ویڈیو بھی ہماری ہو گئی ہے کمپلیٹ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہمارا چینل چیارٹی کے لئے ہے اور ہم اسی کام کو لے کر چل رہے ہیں اور جب تک ہماری زندگی انشاءاللہ ہم اسی کام کو لے کر چلتے رہیں گے آپ سب کی دعوں سے آپ سب کی سپورٹ سے تو خلال آپ سب سے لیں گے اجازت ہمیں رکھنا دعوں میں یاد اللہ نگے بان اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اللہ حافظ